جی ہلو آج ہی طلاع صلوی صاحب بولیے جی جی بولیے بھائی میں ایک اراد آپ سے دیکھیں سنیں تفصیل سے بات کریں میں ایک اراد آپ سے سنن نبی دعوت کی حدیث جو تاؤس سے روایت ہے یعنی سین پر ہاتھ باننے والی وہ حدیث تو اس کو آپ نے ضعیف کہا تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کس بنیاد پر اس کو ضعیف کہا تو آپ مجھے بتائیں اس میں ایک راوی ہے سلیمان بن موسیٰ جی 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 وہ سخت ضعیف ہے جن کے بارے میں تمام مہدسی نے کلام کیا ہے جی بتائیں کس نے کیا ہے آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں کیا نہیں نہیں آرے بھئی دعوی آپ کر رہے ہیں تو میں کیسے بتا دوں میں نے تو بہت کچھ پڑھا ہے لیکن میں یہ سارا کچھ پڑھ کے بتاؤں آپ کو جو دعوی کرتا ہے وہی دلیل دیتا ہے دعوی تو میں نے کیا لہم دلالہ میں تو دوں گا ہی ایسا نہیں ہے جی بتائیں لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کیا یہ سارا کیا نہیں الحمدللہ تحقیق کیا تبھی تو میں نے فون کیا تحقیق کیا تبھی آپ کے بعد فون کیا میں نے تحقیق آپ نے کی ہے جی جی بتائیں تحقیق آپ نے تحقیق کی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے تو میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے سلیمان بن موسیٰ ضعیف ہے اس کے اندر میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کے کہنے سے کوئی ضعیف ہو جائیں گے بھائی بھائی میری بات کو سنیں جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل دینا میرے جن میں ہے جی دیجئے بلکل دیجئے اور آپ نے جو تحقیق کیا ہے وہ تحقیق بھی تیز کرنا آپ کے جن میں ہے میں انشاءاللہ آپ کو ایک نہیں غالباً دس محدثین سے سلیمان بن موسیٰ البصری القشی اس کی دس محدثین سے توسیق ثابت کروں گا اور وہ بھی جو متقدمین میں سے ہیں متاخرین میں سے نہیں متقدمین میں سے تو ابھی آپ فیلنہ مجھے یہ بتائیں کہ کس کس محدث نے اس کو ضعیف کا ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصر الحدیث ہے کون کہاں پر کہتے ہیں سلیمان بن موسیٰ مجھے تفصیل مت بتائیے علالہ ترمیزی قبیر کفا نمبر دو سو سکتہ من علالہ ترمیزی اب سنیں پہلے علالہ ترمیزی میں میں سمجھ گیا علالہ ترمیزی میں کہا ہے نا اب اور آگے سنیں گے ابھی پہلے تفصیل سے اسی پر بات کر لیں نا اسی قول پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امام العنل بھی کہا جاتا ہے یعنی جرہ و تعدیل کا بہت بڑا امام ٹھیک ہے تو امام بخاری نے اگر اس کے پر رعبی پر جرہ کر دی تو اسی پر دیکھ لیتے نا پہلے تو آپ نے کہا کہ امام بخاری نے سلیمان بن موسیٰ قرشی کو منکر الحدیث کہا ہے اب میں نے پوچھا کہا تو آپ نے حوالہ دیا علالالکبیر لسکرمیزی امام پرمیزی کی جو کتاب ہے علالالکبیر تو میں ہی کہتا ہوں میرے بھائی بڑی پیار سے پوچھتا ہوں میں آپ سے آپ یہ بتائیں علال ترمیزی قبیر صفحہ نمبر بہتکہ صفحہ نمبر مجھے معلوم الحمدللہ صفحہ نمبر مجھے بتاؤ یہی کافی ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں علالالکبیر جو امام ترمیزی کی کتاب ہے علالالکبیر کیا امام ترمیزی سے ثابت ہے امام ترمیزی سے علال کبیر ثابت ہے کیا ثابت ہے یعنی امام ترمیزی کی جو یہ کتاب ہے آپ بتا رہے ہیں امام ترمیزی کی کتاب ہے اللہ لکبیر تو کیا یہ امام ترمیزی سے ثابت ہے تو نام سے کیا ہوتا نام سے بہت سی تصنیفات چل رہی ہیں امام احمد بن حمد کے نام سے بہت سی کتابیں چل رہی ہیں لیکن وہ معروف ثابت کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ دینا پڑے گا نہیں سند کی ضرورت ہوتی ہے کتابوں کی بھی سندے ہوتی ہیں کتابوں کی بھی سندے ہوتی ہیں بھائی جب الالے ترمیزی یہی بات کرنے والے تھے آگے بھی مہدرسین کا نام بتاؤں ارے بھائی پہلے ہی آپ کا دعویٰ دھرم سے گر گیا ابھی دوسرا کیا ثابت کریں گا چلو رکھو ایک سیکن ایک سیکن آپ یہ بتائیں جب الالے ترمیزی ہی ثابت نہیں تو پھر امام بخاری کا کونس کیس سے ثابت ہو گیا الالے ترمیزی ثابت ہی نہیں ہے جی امام ترمیزی سے ثابت ہی نہیں ہے کس نے کہا کس نے کہا قاضی جو ہیں جو جس نے اس کو مرتب کیا ہے ابو عبداللہ عنقاضی اس کی توسیق آپ پیش کر دیں کیا کیا جس نے امام ترمیزی سے اس کو نقل کیا ہے اس کا نام ہے قاضی ابو قاضی ابو عبداللہ عنقاضی اس کی توسیق آپ کسی ایک مہدرس سے ثابت کر دیں یہ مجہور آدمی ہے بھائیہ کرنے دیں گے بھی بہت سارے مہدرسین باقی ہیں یہ تو تسلیم کر لیں کہ امام بخاری نے جو جرح کی ہے وہ ثابت نہیں ہے امام بخاری سے امام بخاری سے ثابت نہیں ہے اور جرح کی ہے یہ کونسی بات ہو گئی بھی اگر کوئی کسی سے کوئی روایت نکل کرتا ہے اس کا ملکہ ثابت نہیں ہے نہیں نہیں مطلب یہ جس محدث کا نام لے کر کے جو بات کہی جاتی ہے جبیر علی جائز آپ نے بھی سلیمان بن موسیٰ کو ذہن کہا ہے ارے تو وہ کیا ہوتا ہے ان کے کہنے سے انہوں نے تو سکھا بھی کہا ہے نہیں انہوں نے تو سکھا بھی کہا ہے نا ارے بھئیہ کہاں سکھا کہا ہے توزیحل کا نام پڑھو ارے بھئی توزیحل کا نام نہیں پڑھی آپ نے حفیظ ابریلی صحیح کی ارے بھئیہ میند پڑھی ہے اب آگے آپ محدثین کا نام لینے دیں گے اب آپ یہ تو بتا دیں کہ امام بخاری کا جو دعویٰ کیا تھا آپ نے وہ تو ظلام سے کر گئے آپ کا سب ثابت کروں گا میں ارے بولیں جو دو گیا آجار جی جی بولیں امام ابو حاتن دمروزہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے جی سلمان بن موسیٰ جی سچائی اس کا محل ہے اور اس کے بعض حدیثوں میں اثراب ہے یہ ماشاءاللہ یہ تضیب کہا ہو گئی یہ اچھا لگا نا یہ تضیب کہا ہو گئی بھائی یہ تضیب ہو گئی ملے اس راوی کو ذریب کیا ہے ماشاءاللہ بھائی تم تو سلمان بن موسیٰ کو خود سچا ثابت کر رہے ہو بھائی سچا کیا کے کیا لکھا ہے راوی کا ایک درجہ ہوتا ہے محل کا مطلب کیا ہوتا ہے سنو پہلے راوی کا ایک درجہ ہوتا ہے سچائی اس کا محل ہے بعض حدیثوں میں ہاں بعض حدیثوں میں ہی تو ہے نا اب بعض حدیثوں میں ہی تو ہے امام ابو حاتم نے یہ تو نہیں بتائی بعض حدیثیں وہ کون کونسی ہیں بعض حدیثوں میں ہی تو ہے استراب اور محل کا مطلب کیا ہوتا میں یہ پوچھ رہا ہوں تو نہیں نہیں آپ نے ہی تو خود نے کہا امام ابو حاتم نے اس کو سچا کہا ہے سچا محل ہے محل محل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے کیا سنجھا اہلِ صدوق میں اس کو راوی کو ذکر کیا امام ابو حاتم نے اب آپ کے رہے ہیں بعض روایتوں میں سنو پہلے آپ کے رہے ہیں بعض روایتوں میں نکارتیں کہ سچائی اس کا محل ہے جی بالکل اور اس کے بعد حدیثوں میں استراب تو محل اور استراب کا مطلب کیا ہے ہاں بعض حدیثوں میں اس طرح ہے امام ابو حاتم الرازی کے نزدیک ساری حدیثوں میں نہیں یہ توں کہا سے لیا ہے میں تو آپ کو امام ابو حاتم الرازی کا جو قول آپ پڑھ کے سنا رہا ہوں اسی پہ بات بتا رہا ہوں کہ امام ابو حاتم الرازی پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں ہلو ہمارے گھڑا پھوٹے کیا پوچھ رہا ہوں کہ محل اور استراب کا مطلب کیا ہے تم سے یہ پوچھ رہا ہوں میں امام ابو حاتم الرازی نے کہہ دیا یہ سچائی کا محل ہے یہ سچائی کو پسند کرتا ہے یہ راوی سچائے صدوق ہے آگے کیا کہہ رہا باز روایتوں میں باز روایتوں میں استراب پائے جاتا ہے تو باز روایتوں میں ہی تو بہت جاتا ہے یا جس میں کی سلیمان ویلوز آئے گا اس ہی میں استراب پائے جائے گا یہ کہا کہا ہے ابو حاتم نے استراب کا مطلب کیا ہوتا استراب کا تاریخ جاتا ہوتی ہے ہاں چلو ہم میں بتاتا ہوں استراب ہوتا ہے ایک ہی راوی جب دو مختلف روایتیں بیان کرے اور اس میں تطبیق کی بھی صورت نہ ہو تو پھر وہ مختلف مانی جائیں گی راوی بھی وہی ہے الفاظ الگ ہیں مختلف ہیں اس میں تطبیق دینی کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اب مجھے آپ یہ بتا استراب کس طرح سے اس حدیث میں کیا ہے کیا سینے پر ہاتھ باننے والی حدیث میں استراب کس طرح سے سینے پر ہاتھ باننے کی حدیث کے استراب نہیں میں پوچھ رہا ہوں اس راوی جو یہ راوی ہے اس راوی کی روایت پر ہی تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں استراب ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سنن عبیدعوت کی حدیث میں استراب کہا ہے ابھی تم نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امام بخائر ہے ہلو ہلو نہیں نہیں امام جہوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس عجیب حدیث ہیں کون کہتے ہیں کون کہتے ہیں امام جہوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کون کہتے ہیں کون امام جہوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس عجیب حدیث ہے امام جہوری کی یہ بات کہاں لکھی ہے کہاں لکھی ہے امام جہوری کی یہ بات تہذیب الکمال یہ امام جہوری سے صابیت ہی نہیں ہے اس کی صرد ہی نہیں ہے امام جہوری تک کی امام جہوری تک کی صرد ہی نہیں ہے یہ بات تم کو نہیں اچھا لگیا نا نہیں نہیں اچھی لگی ہے یہ بات اچھی لگی اس کی صرد نہیں ہے امام ترمیزی نے مطلب فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ملکر حدیث جو بیان کرتا تھا ملکر حدیث بیان کرتا تھا کون کہتے ہیں کلیل ترمیزی کبیر کبیر ترمیزی 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 سے چاہے ہم قلب从 انترمیزی سے کبیر ہی تو اس میں جو قاضی ہے اس کو مرتب کرنے والا امام ترمیزی سے یہ کون ہے کون مجہور آدمی ہے جو الال کے نام سے امام ترمیزی پر کتاب منصوب کر رہا ہے کون ہے یہ اس کی توسک تو پیش کرو بھائی اچھا سنو نا امام ابن عبدالبر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ برے حافظ والا ہے ہاں تو کیا ہوا ہاں تو کیا ہوا کہاں کہتے ہیں کس کتاب میں کہتے ہیں کون سی کتاب میں کہتے ہیں الستکار جیسے نمبر 15 سفر نمبر 204 برے حافظے والا کہتے ہیں نا برے حافظے والا کہتے ہیں نا تو وہ تو امام ابو حنیبہ کو بھی کہتے ہیں برے حافظے والا آرے آرے آرہ برے حافظے سے مطلب راوی ضعیب نہیں ہوتا اگر یہ کہتے ہیں سنو پہلے میں بات دعا تاہوں آپ کو امام ابن حجر اسکلانی کا نام سنا ہوگا آپ نے امام ابن حجر اسکلانی بخاری کے ایک راوی کو ایک بارے میں کہتے ہیں اس کا حافظہ بیکار ہو گیا تھا یہ حافظے والا برا آدمی تھا اس کا حافظہ سا ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب وہ ضعیق ہو گیا ہے وہ تو سب جھوٹ ہے وہ میں پڑھا ہوں جھوٹ ہے امام بخائر مطلعہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مون کر روایت نکل کرنے والا ہے تحجیب الکمال جل نمبر بارہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں میرے امام بخائر سے ثابت تو کر دو تحجیب الکمال لکھنے والے امام مزید چھے سو اجری کے ہیں امام بخائر دوزو اجری کے ہیں یہ کیسے نکل کر رہے ہیں وہی تو کہہ رہا ہوں کہاں سے نکل کیا بھائی اس میں تو بہت پاسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے کے تھے اور امام جلال عزید سلطین رحمت و 911 حجری میں آئے وہ سند بیان کر دے محدثین پوری سند بیان کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امام مزید نے کونسی سند بیان کر دے امام بخاری تک کی امام بخاری کے اس قول کی منکر الحدیث والے کی کونسی سند بیان کی ہے امام مزید نے تہزیبالکمال کے اندر آرے کیوں نہیں بلا سلط کے عیشہ ہی بیان کر دیتے ہیں ہاں تو بھائی بتاؤنا عیشہ ہی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر بھائی بتاؤنا بتا دو دو میرے بھائی امام مزید نے امام بخاری کا جو یہ قول نکل کیا ہے کس کتاب سے نکل کیا ہے یا کونسی سند بیان کر دی انہوں نے کس کی امام بخاری کی یہ امام بخاری غالباً دو سو پچاس اجری کے ہیں ٹھیک ہے اب امام مزید چھ سو اجری کے ہیں اب یہ صدیوں کا فاطنہ ہے اس کے درمیان کونسی سند بیان کی امام مزید ہے نہیں نہیں سنونا اب یہ کہاں سنو امام ساجی لحمد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک منکر روایت نکل کرنے والا ہے کون سلیمان من موسیٰ الکمال تہجیبالکمال ہاں امام ساجی تا آگئے نا امام ساجی پتا ہے کب کہیں ارے بھئیہ یہ سب میں پڑھ کے تم کو سنا رہا ہوں ان کی زہار ہے تو تم کچھ بھی پڑھ کے سنا جاؤ بھائی صاحبت تو کچھ کرو نا امام ساجی سے یہ قول صاحبت ہی نہیں ہے کون یہ قول بھی امام ساجی سے صاحبت ہی نہیں ہے کس کے صاحبت نہیں ہے امام ساجی کا یہ جرہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہوگا یہ بھی ثابت نہیں ہے ساری چیزیں وہ ثابت وہ پیش کر رہے ہیں سب چیزیں ثابت نہیں ہیں سب چیزیں ثابت نہیں ہیں جو تمہارے مرضی کے مطابعت نہیں نہیں الحمدللہ ہم نے تو پوچھا آپ سے ثابت کریں ارے بھائیہ ہم بتا رہے ہیں امتا رہے ہیں آپ کو کتاب کا والا جاگت لے تو میرے بھائی تہجیبالکمال تو 600 ہجری والے لکھ رہے ہیں اور یہ 200-300 ہجری والے کی کیسے بیان کر رہے ہیں وہ کوئی منت سند نہیں کچھ نہیں کون کون امام مزید تہزیبالکمال والے جو ہیں وہ ساسو اجری کے ہیں وہ یہ جو اقوال نقل کر رہا ہے امام بخاری کے آپ جاؤ تہزیبالکمال اٹھاؤ میرے بھائی وہ مجھے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ پول پیش کر رہے ہیں آپ سند پیش کر دیں آپ پول پیش کر رہے ہیں امہ کے تو میں کہہ رہا ہوں آپ سند بیان کریں مجھے کیوں ضرورت پڑھی ہے مطلب میں اٹھانے کیوں سنو نا افتالہ افتالہ سنو نا المغنی میں بھی امام جبیر بخاری نے اس کو جنب زہیب کہا ہے کیا کہا ہے زہیب کہا ہے کیا کہا ہے پڑھ کر سناو نا کیا کہا ہے امام جبیر بخاری نے اپنی ایک اور کتاب میں المغنی کی زعفہ میں اس رعی کو سمار کر کے زہیب کرا دیا کیا کہا ہے مجھے کو بتاؤ المغنی فیض و آفہ میں تو سکھا رعیوں کا بھی ذکر ہے المغنی فیض و آفہ میں تو امام کیا بولتے ہیں محمد جو ابو حنیفہ کے شاگر تو ان کا بھی ذکر ہے تو وہ بھی زہیب ہے ابو حنیفہ بھی زہیب ہے بہت سے سکھا رعیوں کا بھی ذکر کیا ہے امام زہبی نے المغنی میں تو المغنی میں اگر ذکر کر دیا اس رعی کو دیا زہیب ہو گیا کیا کہا کہا سے دنیلیں لے رہے ہو میں کہہ رہا ہوں بات سکھا راویوں کا بھی ذکر کیا امام زعبی نے تو کیا وہ ضعیف ہو جائیں گے تو جس کو ضعیف کہیں گے مہددسی کو ضعیف نہیں گے تو آپ دکھا ہے نا ضعیف آئے اس کو محمد سلمان بن موسیٰ کو مجھے بتاؤ نا بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی اٹھانے کی کیوں آپ کتاب نے اٹھائیں گے آپ نے ابھی تک جتنی بھی مددب تصویب پیش کی ہے جتنے بھی امام سے ایک بھی سعبیت نہیں ہے ہاں میں نے بھائی پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ چیز سعبیت نہیں ہے آپ کے نزدگ جو آپ کے مرضی کے مطابق نہیں 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 میں نے تو الحمدللہ آپ کے سامنے کے ایسا حصول رکھا میں نے تو آپ سے ایک ایسا حصول رکھا کہ بھائی امام بخاری دو سو ہجری کے ہیں اسی لئے میں نے تم سے پوچھا ہم میں اس راضی کی توسیق پیش کروں تمہارے سامنے تمہارے جو نا ہوش اڑ جائیں گا ہوش اس راضی کے اگر توسیق پیش کر دوں میں تمہارے سامنے میں نے کفایت اللہ سنابلی کے حصول را دی ہے مجھے مطلب نہیں کس کے حصول را ہے کس کے نہیں میں کہہ رہا ہوں جس طریقے سے تم نے اس کی تذیف پیش کی ہے ایک بھی محدث سے اس کی تذیف ثابت نہیں ساری کی ساری مردود تذیف ہیں ہم میں جو توسیق پیش کرنے والا ہوں الحمدللہ وہ ساری کی ساری توسیقات ثابت ہیں وہ ہم تذیف ہیں تم نے جو تم اپنے مرضی کے مدابع جو بات نہیں نہیں میں نے جو بات کیا وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے جی الحمدللہ آپ نے جو پیش کی ہے کوئی بھی ثابت نہیں ہے لیکن میں جو توسیقات پیش کروں گا انشاءاللہ وہ ساری کی ساری ثابت ہیں خوش ہو جاؤ میں نے کہا میرے بھائی تو تم نے کیسے حکم لگا دیا یہ زدیف صحیب کا ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اگر آپ مجھے یہ بتاتے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں تاریخ القبیر میں اس راجی کو ذکر کیا ہے اور ضعیف کہا ہے تو یہ بات چلتی کہ یا بھائی ہاں امام بخاری نے اپنی کتاب میں کھا ہے اب تم ایک محاتتین اس کی سند بیان کرتے ہیں میرے بھائی آرے تو انہوں نے جو لکھا ہے بے سند تھوڑی لکھا ہے یہ سب بے سند اقوال ہے میرے بھائی اچھا چلو امام مزی نے کون سی سند بیان کی ہے منکر الحدیث کی چلو پڑھ کے سنا امام مزی نے امام بخاری کی جو یہ جرح نقل کی منکر الحدیث واری اس کی کون سی سند بیان کی ہے کس کی امام مزی نے یہ کہا ہے نا تحزب القمال کے اندر کہ امام بخاری نے اس رعبی کو منکر الحدیث کا ہے آرے تو بھائی منکر الحدیث ہے آرے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں ثابت تو ہو جائے امام بخاری سے میں کہہ رہا ہوں سات سو ہجری میں پیدا ہونے والا شخص دو سو ہجری والے سے کیسے نقل کر رہا ڈائریک سات سو ہجری میں پیدا ہوئے امام مزی تحزب القمال والے اب یہ دو سو ہجری والے سے کیسے ڈائریک نقل کر رہے ہیں بھائی امام بخاری تو دو سجری میں بہت ہو گئے تھے ڈائریک کیسے نکل کر رہے ہیں کس سے ڈائریک نکل کر رہے ہیں امام بخاری سے کوئی سند نہیں کچھ نہیں یا پھر کسی کتاب کا حوالہ دیتے امام مزدی کسی کتاب کا حوالہ دیتے کہ امام بخاری نے فضا کتاب میں اس رعی کو ضعفہ ہے یہ تو چلتا اب سات سو ہجری والے دائریک دو سو ہجری والے سے نکل کر دے کوئی سند بیان نہ کرے مرحبہ بنائے صرف آپ کے باکول آپ صحیح ہیں اسم امام ترمیزی رحمت اللہ علی Hood بولے ہوں گے reached اپنا ایک کتاب کا احمد سارے اکوال ثابت ہیں ایک بھی ایک بھی سارے گرمائے میری بات سنو مودسین کا یہ اصول ہوتا ہے آج بھی حدیث میں درج ہے حدیث مبارکہ لکھتے ہیں اس کے بعد جو رازیز میں زعیف رہتا ہے اگر رہتی حدیث میں تو نیچے لکھ دیتے ہیں بھائی فلا رازی زعیف ہے اب وہ جور کتاب والا ہوگا نسیر الدین البانی صاحب نے حدیث زعیفہ نام کی کتابیں لکھی ہیں اس میں تو میں نے دیکھا کوئی سندرل نے بیان نہیں کیا حدیث بیان کیا اور کہا یہ حدیث زعیف ہے اچھا آپ نے چار سو پان سو سال والے کے اوپر ان کا نام بتا رہے ہیں جی 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 میں اس کا بھی جواب دوں گا اللہ مالبانی نے سلسلت زعیفہ جو لکھی ہے تو آپ نے کہا کہ اس میں زعیف حدیث کو نقل کر کے کہہ دیا یہ زعیف ہے پلہ راوی زعیف ہے ٹھیک ہے لیکن شاید آپ یہ بھول گئے کہ وہیں اللہ مالبانی نے جس حدیث کو بھی زعیفہ ہے جس راوی کو بھی زعیفہ ہے تات میں لکھا ہے کہ قال البخاری فی تاریخ سارے کتابوں کے حوالے بھی لکھیں انہوں نے کہ امام بخاری نے فلا کتاب میں اس کو زعیف کہا امام ابن حجر نے فلا کتاب میں اس کو زعیف کہا ساری حوالے لکھیں لیکن آپ نے کونسا حوالہ دے دیا میرے بھائی بخاری کا میں ابھی تو حوالہ ہی دے رہا ہوں بھائیا کونسی کہاں سے کہاں سے حوالہ دے رہے ہو میرے بھائی کہاں سے حوالہ دے رہے ہو تو پھر ہی بینہ حوالے سے میں نے ابھی تک بات کیا تو امام بخاری کا مجھے بتاؤ نا امام بخاری نے کونسی کتاب میں کہا اس کو زعیف مونکرولہ دیس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے کال نکل کیا ہاں تو امام بخاری کا قول کیسے نکل کر دیا کتاب سے نکل کیا یا ڈاریک وہی آگئی ان کے پاس دو سو اجری والے نے یہ بات کہی ہے کچھ کی ارے بھائی امام بخاری کا جو قول نکل کیا اس رعیف کے بارے میں کہ بھائی یہ مونکرولہ دیس ہے تو میں نے یہ کہاں سے کہ امام مزری نے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے یا ڈاریک امام بخاری سے نکل کر دیا ہے اچھا اچھا تو والاپل ملا کے آپ یہ کہتے ہو اس نے لکھا ہے وہ سب جھوٹ لکھا ہے نہیں نہیں جھوٹ نہیں الحمدللہ جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے آپ سے مرجی کے مطابق جو بات ہے وہ ثابت ہے نہیں الحمدللہ یہ کوئی ضروری نہیں دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے مرے بات زبیر علی جاہد نے سلیمان بن موسیٰ کو جو یہ زعید کہا ہے جھوٹ بول رہا ہے آپسرہ سر اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں خود ہاں زبیر علی زہی نے کتنے مہدیسین سے اس کی توسیق پیش کی ہے چار دن قربانی کی خائص نہیں ارے وہ تو دوسرا موضوع ہے اگر آپ اس پر بات کریں گے وہ دوسرا موضوع ہے اس میں رابی کون ہے چار دن قربانی والی روایت میں رابی کون ہے اچھا سلیمان بن موسیٰ کو آپ ضعیف مانتے ہیں ارے یار ضعیف ہم نہیں مانتے صلب صالحین مانتے کون مان رہا ہے ثابت کرے کون مان رہا ہے مجھے ثابت تو کر دیں ایک سے ثابت ہی نہیں اپنے قیاس کر کے اپنی بات سمجھ کی خوش ہو رہا تو اس نے میری بل کی ہے میرے بھائی آپ سے یہ تھا یہ ایک بھی ثابت نہیں کر پائے امام بہت کا حوالہ یہ کہیں کہ آپ نے میری مرضی کے مطابق ایک بھی بات نہیں کی کم سے کم ثابت تو کر دیں آپ کا اصول ہے جس کا اصول ہے مرضی کے مطابق بات ہو یہ کہاں پڑھائے یہ ثابت نہیں کی احل حدیثوں میں احزام لگا دیا آپ نے ہی کہاں پڑھائے احزام کہاں لگا رہا ہوں بھائیہ اس کی روحسن دلیل تو آپی ہے نا نہیں کیا دلیل میں نے کہا ہے کہ میرے برزی کے مطابق کو غدر دیوانا ہوں میں نے جو بتایا کہہ رو ثابت نہیں میں جب آپ محدثین کے خلاف محدثین کے خلاف ایک راضی پر تضیف کا حکم لگا رہے ہیں تو میں بتاؤں گا نہیں آپ کو میں نے کہاں لگایا بھائیہ میں نے کہاں میں کون ہوتا ہوں کسی کے اوپر ضعیف کا حکم لگا ہاں تو جن لوگوں کے نام تم نے ذکر کیے اس کے ضعیف ہونے کے بارے میں سنو محدثین نے ضعیف تھا ان کے حوالے سے میں نے بھی حوالہ نکال کرو ہاں تو محدثین جن محدثین نے کہاں ان سے ثابت ہو جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کہ میں کوئی کول پڑھوں ہے نا اب وہ کول پڑھنے کے بعد آج میں یہاں پہ بیان کروں اب میرے اور امام بخاری کے بیٹی میں آٹھ سو سال کا فاصلہ ہے تو اب کہو کہ آپ آٹھ سو سال کا مجھے سند دو بلکل مانگیں گے نا بھائی تم سے اور کیا تمہارے پاس وہی نازی ہو رہی ہے کہ دو سو ہجری والے نے اسے بات کہی تھی آپ سے تو سندی مانگنی پڑے گی نا بھائی کہ آپ نے کس کتاب میں پڑی ہے جس کو راوی نے زید کہا ہے تو زید ہی ہوگا کیسے ہوگا زید وہ ثابت تو ہو جائے محضرین لکھتے ہیں کہ فلا مسئلے پہ اجمہ ہے سنو میری بات میری بات سنو اب کوئی محضرین کوئی معاملہ لکھے یا کوئی بات لکھے یا کوئی عمل لکھے کہے کہ اس کے اوپر اجمہ ہے تو اب آپ سے نے اجمہ کھنگا لے کہ کس کس نے اجمہ کیا اب اجمہ پہ بھاگ گیا بھاگ نہیں کہ آپ کو مثال چل کے آنے اچھا ایک بات بتائیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی محضر اگر اجمہ نقل کرے کہ پناہ محضر نے پناہ چیز پر اجمہ نقل کیا ہے تو آپ یہ دماغ سے سوچ کے بتائیں آپ کی ذمہ داری اور طور پر جیسے آپ لوگوں کے نہیں نہیں سن لو پہلے بات سن لو پہلے میری بات سنیں آپ لوگوں کے کفر پر واقعی میں آپ لوگوں کے کفر پر صلح صالحین کا اجمہ ہے وہ تو تم کہتے رہو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے کہتا ہوں دلیل لے لوں تم کیا دلیل دو گے تم سے سولیمان بن موسیٰ تو ابھی در وساع داندورنہ پہا ہے سولیمان بن موسیٰ تو سکتے تونھنے پہا ہے میں نے کہا کہ آپ تھیں کفر پہ عجمہ ہیں امام بخاری نے منکر الحدیث کہа اس کی کیا دلیل ہے امام بخاری محدثین فرماتے ہیں امام جنبر رحمت اللہ طرف جس سے زلیل و قدر محدث فرماتے ہیں کہ سو ایمان بن موسیٰ زعیف ہے کہاں کہاں امام زعبی پہ جھوڑ بول دیا استغفر اللہ امام زعبی پہ جھوڑ بول دیا تم نے ارے تمہیں ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا بلکل بھی کسی پہ بھی جھوڑ بولے جا رہے ہو تم کسی پہ بھی جھوڑ بولے جا رہے ہو میں نے جھوڑ بول دیا امام زعبی نے کہاں کہا ہے اس کو زعیف بتاؤں مجھے پڑھ کے بتاؤں گے کتاب میں زعیف پہ آؤ انہوں نے ارے یا تم تو کچھ مانتے ہو نہیں کچھ نہیں مانتے ہو مطلب کچھ بھی جھوڑ بولے جا رہے ہو سب مانتا رہا ہوں میں تمہارا مقلل بن جا رہے جس طرح سے تم اپنے مولیوں کو مقلل ہے امام زعبی کی کتاب میزان الارتدال پڑھائے کی نہیں ہاں پڑی ہے کیا ہوا تو اس میں بھی جا کے ڈھونڈا پہرشت میں بھی کہاں کہاں کچھ لکھا ہے بتاؤں نظر ہوں مطلب کنہیں تمہارے مرضی کے مطابقργ کی safer امام زعبی تو ہم تمام کے اصلاف ہیں ان کو کیوں جھوڑ بول رہا ہوں کہا کہا ہے وہی تو پوچْتے رویا مزان الیتدال پڑھ کے بتاؤ پڑھ کے بتاؤ عبارت کیا ہے مزان الیتدال انہوں نے کہا ہے آپ پڑھیں مجھے ان کی عبارت پڑھ کے سناو نا کیا کہا انہوں نے ارے بھائی سلیم امام بن موسیٰ زہید انہوں نے بہت ساری راوی کو زہید راویوں کو انہوں نے ایک اچھا کیا ہے اس میں میں کہہ رہا ہوں کیا کہا ہے سلیمان بن موسیٰ کے بارے میں امام زہبی نے زہید ہے بھائی زہید کہا ہے اور کیا کہا ہے چلو پر่کے بتاؤ پر่ کر سناو کہای عبارت ہے کیا عبارت ہے امام زاءبینے کیا کہا اس کے بارے میں پری عبارت پرکے سناو پرکے سناو نا اے سناو نا بھائی یہ حصیت ہی وہ وا thirty فبھی جائے گا اچھا نہیں لے گئے گا نا لوگ سنیں گے تو بتاؤ ز Wrightage 스톱ง دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام نشیر رحمت اللہ علیہ امام ضرور رحمت اللہ علیہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ امام اکیلی رحمت اللہ علیہ امام ابن الزوزی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنی اپنی کتاب تابو زوفہ میں نکل کر کے زئیر قرار دیا ہے کس نے کس نے کس نے امیسنا لمبا فیرس میں نے بتا دیا ایک سے بھی ثابت نہیں ایک سے بھی یہ میرا چیلنج ہے زوفہ سگیر لیل بخاری رقم نمبر ایک سو چھالیس زوفہ والمطروک لنسائی صفحہ نمبر ایک سو چھالیس بخاری نے کتاب میں کہا ہے سنو 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 سن زوفہ والمطروک لنسائی صفحہ نمبر ایک سو چھالیس رقم نمبر سترہ سو چھالیسی سمجھ گیا نا کیا کہا ہے زیر چاہا ہے کیس طرح سے کہا ہے مطلب زیر تمہارے کہنے سے مانو کچھ عبارت تو نکل کی ہوگی کچھ عبارت تو نکل کی ہوگی ارے بھائی تیرا تو یہ حال ہے جیسے وہ کچھا ہے کہ بھائی یہ بم بم اپنے آپ پھڑ گیا ایک بیٹ پھڑ گیا ہے نا کہا وہ حال ہے ہے نا تو پھر بھائی نوڑا کہتا ہے آیا بھائی نوڑا ایک بہ کچھو ایک بہ کچھا ہے کہیں تو اگر بھائی نوڑا ایک بھی ساوید نہیں کر بھائے ایک بھی ساوید نہیں کر بھائے کیسی بہت اس نے زہیر پاؤ بھائی نوڑا سوال مغالتوں کے بھائی میرے بھائی آئندہ آئندہ ایس حدیث کو کبھی زہیر بات کہنا سنو جس کتاب میں نے حوالہ دیا ہے ابھی ابھی ہے نا امام زہدی امام بخاری اور کیا نام امام نشری بھینا آئیں اور جو امام کا میں نے نام دیا ہے امام بخاری نے اگر کتاب الزعافہ میں اس کو نقل کیا ہے یا ضعیف کہا ہے تو کیا کہا ہے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں میرے بھائی کہ کتاب الزعافہ میں امام بخاری نے اس کو کیا کہا ہے میں وہی بارت پوچھ رہا ہوں تم سے